یہ سفر ہے کہ گھٹتا نہیں تنہا تنہا گزرتا نہیں عشق ممنوع ہے پھر بھی یہ دل عشق کرنے سے ڈرتا نہیں ان خیالوں میں کھویا رہو دلیلن آج ہم اپنے ایک بہت اچھے دوست کو ملنے آئے ہیں دیپینس اور ان کے سٹوڈیو میں موجود ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ عرصہ دراز کے بعد ان سے ہماری آج ملاقات ہوئی اور ان کی مہربانی انہوں نے ہمیں وقت کیا اور بہت اچھے سنگر ہیں بہت اچھے پرفارمر ہیں ہمارے ساتھ کوئی جب سام کیا تو اس وقت یہ ایک سنگر تھے ہم یہ بتاتے چاہے ہیں خورم جمشید چھوٹے سے بڑے ٹیلنٹیڈ تھے اور بہت خوبصورت گفتگو اور بہت خوبصورت کمپوزر تھے اور بڑے بڑے کمپوزروں کے ساتھ آپ ہاں ساتھ مہین جمال صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں اور یہ ایک ایسا ٹیلنٹ تھے کہ جو کہ ہمارے ملک میں ڈیفرنٹ سانڈ سنٹھنگ کینڈل پر فارمس کے پوائنٹ اپیو سے جانے جاتے تھے اور ہم بھی انیشلی جب لائف میں آئے تو ہم نے بھی ایز ای سنگر اپنا کیریئر سٹارٹ کیا اور ساتھ ڈیفرنٹ اسادسہ لائک نیازم صاحب اور کیا انہیں زائد حسین صاحب اور ڈیفرنٹ اسادسہوں کے ساتھ میں نے اپنی میوزک پروڈکشن پر آغاز کیا جس میں کافی سنگرز کو ایس میوزک پروڈیسر مارکٹ کیا اور اس کے بعد میں نے جو ہے یہ ڈبنگ اردو ڈبنگ کی فیلڈ پر میں آگیا اور یہاں عشق ممنوع میرا پہلا پروجیکت تھا اور عشق ممنوع کے علاوہ بہت سارے کرکش کرام ہیں آپ نے دیکھتے ہوں گے اور لاسٹ میرا پروجیکت ارتوکل غازی اور رائٹ نوز وقت سلطان عبد الحمید پاکستان ٹیلیویزن سے آپ آنیار دیکھتے ہیں تو یہ جس تجو ہمیشہ رہنی چاہیے انسان کی ہر فیلڈ ایک آپ کے لیے بہت بہترین عمل کے ساتھ آپ کی دریافت کے ساتھ آپ کی چیزیں ترقی کی طرف جانی چاہیے اور نو ڈاؤٹ ہمارے ملک میں بڑا ٹیلنٹ ہے اور ان سارے ٹیلنٹ کے بڑے کارنامے ہیں اور ڈیفنیٹلی آپ جو بھی کچھ کرتے ہیں زندگی میں اس کو پوزیٹیفلی اگر آپ کریں تو آپ کو بہت زندگی گزارنے کا آپ کو مزہ آتا ہے اور اردو کی ہم جہاں تک خدمت کی بات کر رہے ہیں تو میلے کروڈکشن ہاؤز میں میری جتنی ٹیم کے لوگ ہیں وہ سب ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور ہماری ہر وقت کوشش یہ رہتی ہے کہ چاہے میوزک ہو ڈراما ہو وہ ساری چیزیں آپ کے مطابق کو ڈیوز کی جائیں خورم جمشید سے ہم پوچھیں گے آج ماشاءاللہ اتنا کام کیا ہے آپ کے کام میں کونسا ایسا کام ہے جسے کر کر آپ کو بہت فقر محسوس ہوا اور اچھا لگا کہ میرے یہ زندگی کا بڑا ایسا کام ہے جو آپ کے بعد بھی یاد رہے گا تو اس کے لئے آپ روشری ڈالے گا ایجوال مہین بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے وہ دیفنیٹلی انسان کی زندگی میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہر کام جو ہے اس کے لئے جو ہے بڑا میننگفل ہوتا ہے اور ہم نے جتنا میوزک کیا سٹرنگز، حارون، جواد احمد، جتنا میں نے پرپیرڈ میوزک مارکٹ کو دیا اور وہ سارے آج جتنے بھی ایف ایمز ہیں لیڈیوز ہیں ان میں وہ ٹو ہنڈر سیونٹی سانگز جو ہیں وہ پلے ہوتے ہیں اور اس کے لئے جب میں نے یہ چپٹر آن کیا اردو ڈبنگ کا ایک سروس کا ہمارے یہاں خلا تھا ہمارے یہاں اردو ڈبنگز یا ڈاکومنٹریز نہیں ہوتی تھی دوہزار دس میں ہم نے یہ سفر اسٹارٹ کیا اور پہلا پروجیکٹ رشک ممنوع جو ہم نے دیا اس پہلا پروجیکٹ نے ایک بوم ہٹ کیا اس میں میرا اپنا ایک او اس ٹی بھی تھا جو آپ نے سنا ہوگا اس کے ممنوع جو ساونٹ ٹریک تھا وہ میری آواز میں تھا اور وہ ہم نے ہماری ٹیم نے اس کو پروجیوز کیا اور میرا فقریہ پروجیکٹ تو اوورال مجھے ہر پروجیکٹ سے اپنی بہت محبت ہے مگر لاسٹ میرا جو پروجیکٹ ہے ارتگل غازی اس نے مجھے اور ہمارا نیشنل ٹی وی کو بڑا نیم فیم دیا اور اس سے بڑے پوری دنیا میں ایک بوم ہوا اور ٹرکی انڈسٹری ڈیولپ ہوئی اور آج ماشاءاللہ ٹرکیش بہت سارے پلے آپ اردو میں دیکھ رہے ہیں اور میں سے خاصے پلے کا حصہ ہمارا پروڈکشن ہاؤس جسے ہم کیجے پروڈکشن کے نام سے کرتے ہیں تو کوششیں جاری ہیں مزید کی ہم پروجیکٹس اس میں چلڈرنز کے اندر ہم کارٹونز کے حوالے سے پروجیکٹس کرتے ہیں اور کارٹونز میں مشہور کارٹونز سکووی ڈو بینٹن اس ٹائپ کی چیزیں ہیں تو جو مہین بھائی کا سوال ہے وہ اچھا سوال ہے کہ کیا نہ میں آپ کو اپنے کسی کو اپنے کسی ایک سنگل پروجیکٹ سے بہت نیرسٹ محبت ہوتی ہے تو مجھے اوورال کیونکہ آپ کی ایک کنٹینیوٹی بنتی چلے جاتی ہے اس سے آپ کا ایک ایک ایکسپیئیئنس گین ہوتا ہے تو اس ایکسپیئیئنس سے آپ مزید چیزیں اور اسٹیبل کرتے جاتے ہیں اسٹرونگ کرتے ہیں اس کو مزید سجاتے ہیں تو الحمدللہ سفر جاری ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہو اور مزید کام کرتے رہیں گے دوسرا ایک اور بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ کہ آپ نے ماشاءاللہ کام کیا کر کے ایک سطح پکڑ لیں اس سطح پر رہنا مشکل ہے یا سطح تک پہنچنا مشکل تھا دیکھیں مہین بھائی ایکچول انسان سفر تو اپنا شروع کرتا ہے آغاز کرتا ہے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اگر وہ سیریس ہوتا ہے اور سیریس ہونا پرتا ہے آپ کے پاس دن کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اگر آپ اسے آٹھ اٹھ گھنٹے کے تین سپیلز میں ڈیوائٹ کرنے ہیں تو اس میں ایک آٹھ گھنٹے آپ نے سونا ہوتا ہے ایک آٹھ گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے ایک آٹھ گھنٹے میں اپنا فیملی کو ٹائم دینا اور ریسرچ کرنا تو جب آپ اپنے آپ کو ڈے ٹو ڈے ریسرچ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالی اس میں نباز پر رہتا ہے آپ اپنے اوبجیکٹیف پر رہیں بہت پیسہ کمانا اوبجیکٹیف نہیں ہونا چاہیے آپ نے نیم فیم اور ریسپیکٹ کیسے کمانی ہے تو الحمدللہ نیم فیم اور ریسپیکٹ کی جو بات ہے نا وہ ہونی چاہیے پیسہ تو آپ کے ملک میں بہت سارے لوگوں کے پاس ہے مختلف طریقے سے کمانے ہیں اور وہ دربار سا جا کے بیٹھتے بھی ہیں اور اس دربار کے وہ موتاج رہتے ہیں کہ ہمارے پہ پیسہ ہے لوگ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں فنکاروں کے ساتھ یہ ہے فنکاروں کے ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ ایک لیجنڈ ہے یا کیریٹر ہے یا وہ ایکسپرٹیز ہے اس کی ہم میوزک بہت اچھا سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں ڈیلیور بھی ہم نے بہت اچھا میوزک کیا اگر ہم نے جوش کا آل بم میرا جوش کا آل بم آخری تھا آئے موسم دنگیل سوہان ہے اس میں جوش نے پروپ اندر نے اور خورم نے پرفارم کیا اس کا ویڈیو اس کا لاؤنچ آہ اسٹرنگز دور حارون کی آواز کچھ ہی ہم اجازہ والی میرا بیسٹ پروجیکٹ تھا جس جو جواد احمد کا تھا دس کے دس گانے اس کے ہٹ رہے تھے آہ انڈسٹری ہماری کورپ کرنے کے اندر جانب بڑے آہ مقصود انداز میں کورپ کرتا ہے بیسک ٹیلنٹ کو آہ آہ مقصد میں دو سو ستر گانے مارکٹ کیے پروڈیوز کیے آفٹر ای ایم آئی شاری مار اور کوئی آہ ڈبنگ کوئی ٹوئنٹی سکس ڈرامہ ڈبنگ دے دیا جس میں سے تیرہ چودہ ڈرامے ہٹ ہوں ٹھیک ہے چھیک چینل لاؤنچ کروا دیا آہ ڈیفرینٹ جس میں ابھی پی ٹی وی رائٹ آہ جو ہے پی ٹی وی ہمارا ہے مگر آہ ہمیں عواموں ناس ایوارڈ دیتی ہیں ہاں وہ جو اتنے فیک ایوارڈ شوز وغیرہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اور ہمارا objective یہ بھی نہیں ہے کہ ہم آہ بے جا تعریفیں وصول کریں اور جہاں تک تعلق ہے کام کرنے کا تو کام کرتے رہنا چاہیے اور کام کرتے رہیں اور جن کا جو رائٹ ہے جو حق ہے فنکاروں کا ان کو دیتے رہیں دیتے رہیں کیونکہ آپ حق تلفی کریں گے تو آپ کے ساتھ حق تلفی ہو تو جو دیکھنے والی عوام الناس ہے جو ناظرین ہیں وہ آپ کو آپ کا فیڈ بیک فوری فوری دے اور اس وقت سوشل نیٹ ورک کا دور ہے ہاں آپ کتنا سچ بول رہے ہیں کتنا جھوٹ بول رہے ہیں یہ سب وہ جو کرنٹ جنریشن ہے وہ فوری طور پر اس کو جو ہے نا سرچ کرتا ہے اور سرچ انجن اس کو اس کا وزرڈ دے دیتا ہے تو کیجے یا کیجے یا قرم جمشیت یا عشق ممنون یا فاطمہ گول فریہ ارتوغل غازی اور بہت سارے ڈرامے اور سلطان عبدالحمید رائٹ نا تو وہ لوگوں کے سامنے پڑھا ہوں نہیں آپ کا کام واقع ہے چینج لائے آپ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے ملک میں بیسکلی ٹیلنٹ کو ری فریش کیسے کیا جائے اس کو ڈیولپ کیسے کیا جائے اس میں شائری اردو عدب جو ہمارا بیسک مادلی ٹنگ ہے ہم کوئی بھی ہیں پنجاب سے تعلق ہیں کہیں بھی دنیا میں ریپریزنٹ ہم اردو کو ہی کریں گے جی جی بالکل اردو جو ہے ہماری ایک شناخت ہے جو اردو کے پوائنٹ اف یو سے میری بڑی فائد بھی ہوتی ہے دوسری کسی بھی ایکس وائی زی کنٹریز کے اندر کوئی ڈاکومنٹری ہے کارٹونز ہے ڈراما ہے تو میں ان کو یہی نولیج دیتا ہوں کہ جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں بزنس جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہمیں ہماری زبان کو پورا کر رہے ہیں بہت سارے لوگ جو اس وقت معاشرے میں اردو کا جو حساب کتاب ہوا ہوا ہے اس میں جو لوگت کا استعمال ہے جی جی وہ اتنا زیادہ ہے تو اس میں بہت سارے ساتھ ساتھ جو ہیں جو کونفرنسس کر رہے ہیں ان کا کونفرنسس میں اپنی ریپو بٹولنے کے بجائے وہ اپنی انسیٹیوشنز کون کریں یہ میرا میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف ایونٹس اکینٹ کر رہے ہیں میں نے تو ارطول غازی کرنے کے بعد کوئی ایونٹس یا کوئی اس ٹائپ کی چیزیں اٹھنی کی ہاں یہ ہے کہ جو اتنی ڈویلپمنٹ کر سکتے ہیں اپنے لیفٹ رائٹ ٹائلنٹس کی پولیشنگ کر سکتے ہیں وہ کرتا ہے اچھا اب آپ کو آگے اس میں کیا فیوچر نظر آتا ہے آپ کی جو یہ آپ جو ایک چینج لائے ترکی ڈراموں کو اردو میں کر کر آپ نے جو ایک عوام کو ایک نیا نشہ دیا تو اب اس کا مستقبل کیا نظر آتا ہے آپ کو لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ ہم تو اس کام کو کرنے والے ہیں تو پاکستان ٹیلیویزن کا فرسٹ کریڈیٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے لیے ہمیں ہماری چوائس کی کہ ہم یہ کام کریں گے اور دیفنیٹلی انہوں نے اس چیز کو موقع دیا تھا ہم نے اس کو سجا کے پیش بھی کی اس کی مین میں اور ہمیشہ جو ہے ایک جیسے میڈیکل فارم میں ہوتا ہے نا سپیشلسٹ ہوتا ہے اسپیشلسٹ آپ کا ہارڈ سپیشلسٹ جی جی تو اسی طریقے سے ہر کسی کام کا ایک سپیشلسٹ ہوتا ہے اور یہ کام ہے ایکسپریشنز کا یہ کام ہے ایٹیٹیوٹ کا یہ کام ہے کیمپوس کا چیزوں کا تو جو میوزک کرنے والا بندہ ہے نا اس کو اگر اس کام کی ڈائیلوگ کی اور اردو کے جملوں کی تمیز ہے تو وہ اس چیز کو سجانے کی کوشش دیفنیٹلی اس کی کامیاب ہوگی اور جہاں تک تعلق ہے کہ فیوچر فیوچر اس کام کا کیسے دیکھا جا رہا ہے تو فیوچر آپ کے سامنے ہیں کہ آج انٹرنیشنل کیمنٹی جو ہے اردو میں اپنے پروجیکس کنورٹ کرتے ہیں یہ چینج آپ لے کر آیا ہے یہ کریٹیٹ آپ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں ہنڈرڈ پرسی مگر یہاں اس ملک میں تو اس کام کو مجھے فورٹین یئرز ہو گئے ہیں تو جب میں کر رہا تھا تو اس وقت اس کام کا بہت مزاق بھی بنایا گیا کیا کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے اس سے کیا حاصل ہوگا باز لوگوں نے پروجیکٹ ہٹ ہونے کے بعد جو ہے دھرنا بھی دے دیا تھا کہ ہاں فورن کانٹینٹ بند کریں یہ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ریٹائرڈ آرٹسٹ یا ریڈیو آرٹسٹ جو ہیں ان کی ایک روزی روٹی لگ گئی میں بہت ساری بات کر گیا ہوں مجھے پتہ لگا بہت سارے فنکاروں نے مجھ سے کہا کہ آرم میں نے ان سے کہا ہے اور شو بزنس تو بلکل دھیما ہو گیا ہے تو اب کیسے چل رہا ہے تو ان لوگوں کے مجھ سے آپ کا نام نکلا مجھے بڑی خوش ہوئی کہ آپ ہمارے دھوست ہیں اور آج اس جگہ پر ہیں بہت اچھا لگا آنے والے فنکاروں کے لیے کچھ پیغام دیں گے جو بھی کوئی آئیں اور ہنڈیٹ پرسنڈ یا تو اس کام سے ان کا اتنا پیسہ جنریٹ ہو رہا ہو تو تو اس کام کو ہی بریڈ ان بٹر بنائیں مگر جو بھی ٹیلنٹ آئے وہ سب سے پہلے اپنی کولیفیکیشن اور چیزیں اور اپنے آپ میں یہ فیصلہ کرے کہ وہ ہے کیا اگر وہ سنگر کمپلیٹ ہے تو سنگر کی طرف وہ اپنی پوری ایکسپرٹیز ڈیلیور کریں اگر وہ شاعری کی طرف اپنی ایکسپرٹیز ڈیلیور کریں اگر وہ رائٹر ہے تو رائٹر ایکٹر ہے تو ایکٹر ہے مگر وہ ہنڈیٹ پرسنٹ اگر اس کو سال دو سال چار سال کے اندر اس کو اپنا ریزرڈ نہیں مل رہا تو وہ اپنی family کا یہ اپنا وقت نہ زائیMINے کے ہی halten کے اندر دیکھ لے وہ مسلسل لکیر کا فقیر نہ بنے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے صحیح ہے تو کرے نہیں تو پھر وہ ایکچل ایکچل یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کس مقام پر آپ کس مقام پر میری بات کرنے میں وہ practical نظر آنے کی کام کی چیزیں اس وقت social network فاسٹ ہو گیا آپ کا ایک سنگر صبح ہٹ ہوتا ہے شام کو دوسرا آ جاتا ہے آپ کا ایک فلم ہٹ ہوتی ہے شام کو دوسری فلم لگ چکی ہوتی ہے تو ٹائم بہت فاسٹ ہو گیا ہے تو اس فاسٹ کو آپ کس طریقے سے کیری کریں گے آپ کا آپ پہنتے کیا ہیں کھاتے کیا ہیں انٹرٹینر کی ڈیلیوری کا فینس کا جو ہے نا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جی فینس کاؤنٹ کرے گی کہ آپ نے ان کو انٹرٹین کہاں کیا بس فینس اپنی اس کو اپنا اپنی تفریح چاہیے آپ سے اس کا کچھ نہیں آپ اس کو ٹائم کرتے ہیں تو صحیح ہے نہیں تو وہ آپ کو چھوڑ دے وہ آپ کو فالو نہیں کرے وہ فالو نہیں کرے فالو کرنے کے لیے اس کے پاس یہ خورم جمشید آپ مسروف آدمی ہیں آج کر بہت زیادہ مسروف ہیں تو آپ نے ہمیں وقت دیا این جے بی ایک چینل کو آپ کا بہت شکریہ آپ نے ایک اچھے دوست اور ایک اچھے ساتھی ہونے کا ثبوت دیا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے حاکستان زندہ بہت اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو جلدی سے کرو سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب